اسلام علیکم میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لائبا ملٹی ویٹمین وائٹننگ پاوڈر اس کو آپ کس چیز میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں اس کے فائدے یہ ہیں کہ یہ آپ کی سکن سے کیل مہا سے اور چھائیاں وغیرہ کے داغوں کو ریموو کرتا ہے اور آپ کے ہینڈز آپ کے فیڈز اور آپ اس کو فل باڈی پولشر جو کرتے ہیں اس کے اندر مکس کر کے آپ اپنی سکن پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کو تو یہ پیچھے اس کی ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ ابھی سکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوں گی تو یہ تقریباً پچاس روپے کا ملتا ہے کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے یا پھر میڈیکل سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا یہ دو کیپسلز ہوتے ہیں اس میں نام اس کا لائبا وائٹننگ پاوڈر ہے اس کے اندر سے وائٹ کلر کا پاوڈر نکلتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس کو کس کے اندر یوز کر رہی ہوں تو آج میں اسے یوز کروں گی سوفٹ ٹچ کی یہ میرے پاس بلیش ہے اس کے اندر مکس کر کے تو آپ جس طرح نورملی بلیش نکالتے ہیں اس طرح ہی بلیش کو نکال لیچے جیسے اپنے ہینڈز یا جتنی بھی کونٹیٹی آپ رکھتے ہیں اپنی بلیش کی یہ جو ہوتا ہے والیم میرے پاس یہ بوسٹر ہے اس کا تو یہ جتنا بھی آپ یوز کرتے ہیں لیکن اس کو یوز کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم ڈبل لیتے ہیں اور جو ہمارا پاوڈر ہوتا ہے اس کو ہم ہاف کونٹیٹی لیتے ہوتے ہیں والیم کی نسبت میں یہاں پہ اندازت سے ہی ڈال رہی ہوں اور آپ نے کچھ اس طرح کی پیکنگ میں ہوتا ہے یہ ابھی ہم اس میں ایک ہی یوز کریں گے اتنی ہینٹ دیکھنے میں یہ بلکل ایک کیپسول کی طرح لگتا ہے جس سے ہم کوئی میڈیسن کھا رہے ہوں لیکن یہ وائٹننگ کیپسول ہوتا ہے اس کا یہ سارا پاوڈر آپ نے اس کے اندر نکال لینا ہے اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیجئے اس کو اپلائے کرنے سے پہلے آپ اپنے ہینڈ یا فیس پر کوئی سی بھی ویزلین کی نارمل سی لیئر لگا لیں تاکہ آپ کی سکین اگر زیادہ سنسٹیو ہو تو اس پہ یہ کوئی ریش وغیرہ نہیں کریں آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد کسی بھی برش یا فنگر کی مدد سے اپنے پورے ہینڈ پہ اپلائے کر لینا ہے یا پھر فیس پہ اگر آپ کی سکین زیادہ سنسٹیو ہے تو آپ اس پہ پیچ ریسٹ ضرور کر لیجئے گا فیس پہ لگانے سے پہلے اگر آپ کی سکین ڈرائے بھی ہے تو آپ کو اسی موسٹرائزر یا پھر کوئی سی بھی ویزلین اپنے ہینڈ فیٹ اور فیس پہ اپلائے کر لیں اس کے بعد اس کو یوز کیجئے ابھی اس کو ڈرائے ہونے دیتے ہیں ہم ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے لیے لگا کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آتے ہیں اس کو واش کرنے کے بعد تو جی دیکھئے کتے مزے کا ریزلٹ آیا ہے آپ میرے دونوں ہوتھوں کو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس ہاتھ پہ لگائی تھی یہ بلیچ جو ہم نے مکس کیا ہے یہ لائبہ وائٹننگ پاوڈر اس میں بہت ہی زبردست ہے اس کا ریزلٹ اور آپ اس کو مہینے میں دو دفعہ یوز کر سکتے ہیں اس پاوڈر کے ساتھ بلیچ کو نارمل آپ بلیچ ہینڈ فیٹ پہ ویک یا ٹو ویک کے بعد یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کو بھی سیم ایسے ہی یوز کرنا ہے آپ کو اس کو ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پندرہ دن کے بعد لگانا ہے اور کسی بھی وائٹننگ کریم میں بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو اس طرح بلیچ میں یوز کریں اور آپ گھر پہ ہی ایزی لی اپنا مینی پیڈی کر سکتے ہیں اس بلیچ کو یوز کرتے ہوئے تو مجھے تو بہت اچھے ریزرٹس لگے ہیں اس کے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر آپ کو ریزرٹس اچھے لگے ہو تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں